نمسکار دوستو میں مکیش آٹھو اور سواگت میرے چلپر اور آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بہت ہی جبجز ہے آپ کے لیے اور یہ ویڈیو ہے اچھائی اگر کروگے تو وہ بھی باپس آئے گی اور برائی کروگے تو بھی باپس آنے والی اسٹوری سے ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ایک ویکتی نے اچھائی کی اور اس کا کیا پرنیم ہوا دوستو ہوا یوں کہ ایک لڑکا تھا جو کچھ سمان بیجتا تھا چھوٹے موٹے سمان بیج کے اپنا گجارہ کرتا تھا کم عمر کا بچہ تھا پڑھائے بھی کرتا تھا لیکن سمان بیج بیج کے کرتا تھا ایک بار کیا ہوا کہ سمان بیجتے بیجتے کافی دور نکل گیا اور وہ بچہ بھوک سے بے حال ہو گیا بہت پریسان ہو گیا اور آس پاس میں کچھ تھا بھی نہیں پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس ایک گھر میں جا کے سوچا کہ میں کم سے کم پانی تو پیلوں پانی تو ساعت ملی جائے گا کھانا تو کوئی نہیں دے یا نہ دے لیکن پانی تو ملی جائے گا اس بچے نے جا کے دور نوک کیا تو وہاں سے ایک لڑکی نکلی اور اس نے کہا بولو میں کیا آپ کی ہیلپ کر سکتا تو لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے بین پانی پینا ہے مجھے پیاس بہت جوڑ سے لگی ہے اس لڑکی نے اندر سے جا کے ایک بڑا سا گلاس دودھ کا بھر کے پلا دیا اور بچے نے دودھ دیکھتے ہی تھوڑا جھجکا لیکن دودھ پیا کیوں اسے بھوگ لگی تھی اور اس نے دودھ پی لیا اور وہاں سے وہ چلا گیا اور منی من میں سوچنے لگا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو چہرہ پڑھ کے بھاپ لیتے ہیں کہ لوگوں کی کیا پریسانی ہے اسی طرح سے چلتا رہا اور وہ جو لڑکی تھی وہ بڑی ہونے لگی دیرے دیرے اور ہوا یوں کی کئی سالوں کے بعد ایک دن وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئی اس کو کینسر ہو گیا تھا اور اس کینسر کے لیے لاکھوں روپے کی فیض کی ضرورت تھی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو بڑا بے حال تھا جب ہی وہ لڑکی ہاؤسپٹل میں گئی اس کو ایڈمیٹ تو کرا لیا اور اسے بچا بھی لیا یعنی کہ اس کا آپریشن جو تھا سکسیز ہو گیا بچ بھی گئی جیسے اسے پتا چلا جب ٹیبل پہ اس کا بیل آیا تو اس کا تو اور اس کے ہوسٹ اڑ گئے کیونکہ یہ بیل بہت بڑا تھا پروپٹی بیچ کے بھی یہ بیل پے نہیں کیا جا سکتا تھا وہ لڑکی بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور یہ من میں سوچنے لگی اس اچھا تھا میں مر جاتی تو اچھا رہتا تھا میں یہ پیسے سارے کہاں سے پے کروں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک اندر سے ڈاکٹر آتا ہے وہ بیل وہاں سے لیتا ہے اس نے بولا کہ میڈم گھبرا یہ مت آپ کا بیل پے ہو چکا ہے تو لڑکی بہت اچھمبے میں پڑ گئی کہ یہ بل کس نے پے کیا ہے لڑکے نے کہا کہ میں نے پے کیا ہوا ہے بولا آپ نے کیوں کیا ہے پھر اس نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے پہنچانا نہیں ایک ٹائم ایسا تھا کہ میری گھر کی حالت خراب تھی میں کوئی سامان بیج بیج کے اپنا گجارہ کرتا تھا ایک دن مجھے بہت جوڑوں سے بھوگ لگی تھی اور اس ٹیم پہ بھی میری حالت ایسی تھی ساید میری جان جا سکتے تھے لیکن پتہ نہیں آپ نے کیسے وہ چہرے پہ پڑھ لیا دودھ پلایا تھا وہی لڑکا ہوں جیسے اس نے دودھ کا نام سنا لڑکی کے چہرے پہ مسکران رہ گئی ایک چھوٹی سی جو کوشش تھی اس کی جو اچھائی تھی اس کی بجے سے اتنا بڑا آپریشن اس کا فریم ہو چکا اس لیے کہتے ہیں کہ اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی اور کسی کے ساتھ گلت کرو گے تو آپ کو گلت ضرور ملنے والا ہے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اگر میرے چینل پر پہلی بات جڑے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیر کریں جس سے لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی اس طرح سے اچھائی کرو گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایشور آپ کو بھی اچھائی کے راستے پر لے کے جائے گا نمسکار دھنیو